موسیقی اسلام علیکم ہم بنائیں گے مکین خوشت یا آپ اسے سٹیم روش بھی کیا سکتے ہیں اس کو میں سرف کروں گی کندھاری نان کے ساتھ کندھاری نان بہت مزیگے بنتے ہیں پرسپے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن پرسپ کیجئے ساتھ بیٹیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں اس کے لائے آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فاللو کر سکتے ہیں سٹارٹ کریں 750 گرام میرے پاس بیف کا گوشت ہے آپ اس کی جگہ مرٹن بھی یوز کر سکتے ہیں پورٹر کاف لیمن جوس نمک ٹو ٹیسٹ کالی میرچوں کا پورٹر 1.5 ٹیسپون اگر ہمیں کم سپائسی لگا تو مزید اس وقت ایڈ کریں سٹارٹ کرتے ہیں نمک لیمن جوس اور کالی میرچ کا پورٹر اور کالی میرچ کا پورٹر پورٹر کورٹی ہے پورٹر فارم میں میں استعمال نہیں کر رہی تھوڑی سی دانے دار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی موٹی کورٹی ہوئی ہے ان سب کو مچھے طریقے سے مکس کریں اور اس کو ہم نے مرینیٹ ہونے کے لئے کم سے کم دو کھنٹے کے لئے یا آپ اسے اوورنائٹ بھی مرینیٹ کریں تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا چربی والا کچھ ہے جس طرح چربی ہوتے ہیں تاکہ مجھے ایکسٹرا اوائل ڈالنے کی ضرورت نا پڑے یہ مکس ہو گیا ہے اس کو ہم رکھیں گے دو کھنٹے کے لئے مرینیٹ ہونے کے لئے اگر آپ اسے اوورنائٹ بھی رکھیں گے اگر آپ اسے اوورنائٹ بھی رکھیں گے گوشت کو مرینیٹ ہوئے دو کھنٹے ہو چکے ہیں دو طریقے ہیں یاد آپ اسے پریشر دے دیجئے جلدی تیاب ہو جائے گا دیکھٹی میں ڈال دیں دو گلاس پانی ڈال کے دیکھٹی میں ڈال دیں بلکل ہیٹ پر پکھنے کے لئے اس میں ٹائم زیادہ لگے گا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے میں اسے دیکھٹی میں بناوں گی یہاں پر میں نے دیکھٹی لے لی ہے تمام گوشت میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ساسی میں اس کے اندر ڈال دوں گی دو سے ڈھائی گلاس پانی اور اسے میں ہلکی ہیٹ پر پکھنے کے لئے رکھ دوں گی اور اسے ہلکی ہیٹ پر پکھنے کے لئے اگر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ اسے پریشو ٹکر میں افصل دے دیجئے گا وہ جلدی بن جائے گا جو ہلکی ہیٹ پر جب گوشت ہوگا زیادہ تیسٹی گوشت بنے گا اس کو میں کور کر کے پکھنے کے لئے آپ کو بکھنے کے لئے اس نے ہلکی ہیٹ پر میں اسے کوک کر رہی ہوں میں نے ایسے دھککان نہیں ہٹایا کیونکہ اگر دھککان ہم بار بار ہٹائیں گے تو باشت جیسے کوئی کھلے گا تو یہ تقریب 30 minute ہو چکے ہیں ساکھ رہا ہے اسے مکریا ہے اسے پکتے ہیں آپ اسے ایسے نمکین کوشت پکھٹے ہوئے ہیں 45 مینٹس کے قریب ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے ہیں سلو ہیٹ پر آرام سے پکتا چلا جا رہا ہے ہم کندھاری نان کی ڈو تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میرے پاس ڈیڈ کپ گھر کا آٹا ہے آپ اسے پیور میدے کے اندر بھی بنا سکتے ہیں 2-3 ٹیبل سپونڈ 1 ٹیسپل لیول ایسٹ ہے نمک 4 ٹیسپونڈ نیم کرم دودھ ہمیں چاہیے اسے بوننے کے لئے ایک اچھی سوفٹ ڈو تیار ہو جائے اسے ہم نے دودھ میں ہی گھوننا ہے میں نے یہاں کھجوریں بھی گوئی ہوں ہیں پانی میں یہ چار ادک کھجوریں ہیں اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے پیسٹ ہم کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی لیکن پہلے ہم دو تیار کر لیتے ہیں کندھاری نان کیترکوں کے بنتے ہیں بعض لوگ اس کے اندر نٹس کی فیلنگ کرتے ہیں کوپرا، بادام، پستغرا کی اندر سٹفنگ کی جاتی ہے لیکن میں بغیر سٹفنگ کے بنا رہی ہوں اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایسٹ اچھی کمپنی کا ایسٹ استعمال کر سکتے ہیں میں سیپ فالوں کا یوز کر رہی ہوں نمک پہلے ہم اسے اچھے دیکھے سے مکس کریں گے تیل میں ڈالوں گی پہلے ہم ایک دو تیار کر لیتے ہیں نیم گرم دو لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ایک لیکن ایک ہم نے سوفٹ دو تیار کرنی ہے لیکن پیزا ڈو ڈو جتنی سوفٹ ہوگی اتنے ہی نان آپ کے سوفٹ بنیں گے یہ پونہ گلاس میں نے دودھ لیا تھا یہ سارا بھی ڈال دی ہے میں نے اگر مجھے اور ضرورت پڑی تو میں مزید اور لے لوں گی یہ ڈو ابھی بھی تھوڑا سا سفت ہے تو میں نے یہاں مزید تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے ڈو سوفٹ گوننی ہے اس کے اندر ہم یہ آئل ڈال دیں گے اور اسے ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ آئل اس کے اندر جزب ہو جائے اور جو یہ ہاتھوں پر چپک رہا ہے وہ بھی نہ چپکے یہ دیکھیں ہاتھوں پر نہیں چپک رہا ہے یہ دو ہماری تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں تھوڑا سا آئل ڈریزل کروں گی کتنی سوفٹ ڈو تیار ہو جائے ہیں کلنک ریپ سے کور کر دیں گے کلنک ریپ سے کور کر دیں گے تو آپ کوئی بھی پلیٹ ہوگا کور کر دیجئے کلنک ریپ سے کور کر دیں گے تو ٹھیک ہے اسے میں ہاتھ اپونہ گھنٹا رائس ہونے کے لیے رکھ دوں گی نمکین گوش جو میں نے چڑھایا تھا وہ پک رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایڈیا ہے کہ یہ میٹسیمم گل چکا ہے اس کو مکور کر کے اسی طرح پکنے کے لیے رکھ دوں گی اسی طرح پکنے کے لیے گوشت گل رہا ہے مزید اور گل جائے گا جتنا یہ گلہ ہوگا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا تو جتے در میں ہماری ڈو بھی رائز ہو جائے گی موسیقی نمکین گوشت ہمارا سیاد ہوگا ہے یہ دیکھیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ گوشت جو دیں گی وہ پھیٹ کا لیں گی تو میں میں اٹھانی کی ضرور نہیں ہے یہ دیکھیں کہ تمہیں کوئی پھیٹ نہیں ڈالا یہ اپنا فیٹ ہے وہ ملٹ ہویا ہے اور میں آپ کو چک کر دیتی ہوں گوشت بہت اچھی طریقے سے سکل چکا ہے نمک اور کالی میٹھ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام لگے تو آپ اس کے اندر مجید ایڈ کر دیجئے گا میں یہاں پر اس کا چولا بند کر دوں گی اور کندھاری نان ہے اب اس کی ہم پرپریشن کرتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں کہ یہ آٹا میں نے یہاں پر رکھا ہوتا تاکہ یہ جلدی رائز ہو جائے یہ بھی رائز ہو چکا ہے تو ہم کندھاری نان سٹارٹ کرتے ہیں یہ چار کھجوریں میں نے پانی میں بھی گئی تھی ان کے بیج میں نے نکال دی ہیں اور یہاں سوپٹ ہو گئی ہے اسے پانی سمیت ہی ہم پکائیں گے کہ پیسٹ بن جائے اس طرح میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹوٹل پانی چاہیے ٹوٹل پانی چاہیے اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے کہ تمام جو کھجوریں ہیں وہ ملٹ ہو جائیں ایک پیسٹ فارم میں آجیں کیونکہ اس پیسٹ کا ہم نے کندھاری نان کے اوپر لگانا ہے اس طریقے سے کوک کریں گے اور میں نے آٹا اس طریقے ہی پڑا رہنے دیا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی رائز ہو ہی ڈایا ہے تو اس کا کوئی ابھی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ سٹپ ہمیں نان بیلنے سے پہلے ہمیں یہ سٹپ کرنا ہے یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہاں پر ہمیں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اسے ہم ایک بال میں نکال لیں گے اور اسے ہم کھل سٹھنڈا ہونے کے لئے لگیں گے جیٹو رائز ہو چکی ہے اسے پہنٹ ڈان کریں گے اسے پہنٹ ڈان کریں گے اسے مکس کریں گے اسے مکس کریں گے ویسے یہ کندھاری نان بڑے سائز کے بنتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے گھر میں بنانا ہے اور ہمارے پاس نات تو اتنا بڑا تندور ہے کہ ہم اس کے اندر بڑے نان بنائیں یہاں پر میں نے پیزا ٹرے لے لی ہے پیزا ٹرے کو گلیز کریں گے میں اسے اوون میں بنا رہی ہوں اوون کو میں نے 180 ڈگری پر پری گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آپ اسے دیکچی کے اندر بھی کوک کر سکتے ہیں دیکچی کے اندر کو کوئی سٹینڈ رکھیں کور کریں اور 10 منٹ پہلے دیکچی کو بھی کریں اور یہی ٹرے جو بھی سانچہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس ٹرے پر رکھیں اور 10-12 منٹ میں نان تیار ہو جائے گا کیونکہ میں اس ٹرے میں بنا رہی ہوں 11-12 انچ کی ٹرے ہے تو میں اسی حساب سے نان اس میں بناؤں گی قریباً دو نان بنیں گے ہاتھ سے بڑھا لیں یا آپ اسے بیل لیں میں اسے رولنگ پینٹ سے بیل لوں گی کوشش کی جگہ جو آپ خوشکر یوز کر رہے ہیں میں اس کے اندر ابھی نہیں لگاؤں گی منطل بری کنڈھاری نان کیНئے النان خوشکر بیل لے یہ مولد ہیں ہوتی ہے بھائیں پھائیں ہویا صورت Ü оперatz بتائم دوسری ڈی نال میں دوسرے پیڑے کچھ نے یہ خوش کریں اور کتھ گھر کھجوروں کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کئی لوگ اس کے اندر نان کے اندر سٹفنگ کرتے ہیں ناریل کی بادام اور پستے غرار کی سٹفنگ بھی کرتے ہیں میں نے سٹفنگ والے نہیں پنایا میں صرف اوپر سے اس کو کھجور کے پیسٹ سے ہی برش کروں گی اس کو اوپر کے اندر بیک ہونے کے لئے رکھتے ہیں اس کو اوپر کے اندر بیک ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں ایک کندھاری نان تیار ہو چکا ہے یہ گرم کرم ہے گرم میں آپ نے کام کرنا ہے کہ میں نے بوٹل لے لی ہے اس پانی کے سپریے والی اور گرم گرم میں ہم نے اسے سپریے کرنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہلکی ایسا سپریے کریں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے کسی بھی کپڑے سے تاکہ اس کی سٹیم کسی کے اندر رہے تو نان اور زیادہ سوفٹ تیار ہو جاتے ہیں یہ کندھاری نان ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم سرف کریں گے بہترین سے نمکین گوشت کے ساتھ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ تیار ہوئے ہیں اور نیچے سے بھی کوک ہو چکے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے بہترین سے نمکین گوشت یا سٹیم روشت سے کہہ سکتے ہیں وہ بھی تیار ہو چکا ہے کندھاری نان بھی تیار ہو چکے ہیں اندر سے مکمل دور پر کوک ہو چکے ہیں اور سوفٹ ہیں نمکین لسی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے چینل سمیار اسوئی کھر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا